پاکستان کی حکومت پچیس کروڑ عوام کو جواب دے ہے سوچ بچار کے بغیر بجٹ جو صرف ایلیٹ کے لیے بنایا گیا ہے کہاں آپ نے ان سب شگر ڈیڈیز کو ٹیکس کیا جو شگر مافیا کا حصہ ہیں کہاں آپ نے آئی پی پیز کو ٹیکس کیا بد کر دیجئے یہ ہم نہیں اس کے متحمل ہم نہیں برداشت کریں گے ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان کوئی جواب دے نہیں ہے کدھر ہے فائنانس منسٹری کے لوگ کیا ہم پاغل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے بیوراکرسی دس فیصد جو بجٹ ہے ہمارا پاکستان کا وہ کھا جاتی ہے ملک کو اس تباہی کے دہانے پر لے کے آنے کے لیے یہ سب لوگ ذمہوار ہیں چیئرمن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمن صاحب یہ چوتھا بجٹ ہے جو میں جب سے سینیٹر بنی ہوں میں دیکھ رہی ہوں میں ایکانومیس نہیں ہوں آئیم او پروفیشنل لیکن میں کماتی بھی ہوں اور اپنا گھر بھی چلاتی ہوں اور میں نے جو ہمارے پاکستان کا بجٹ ہے اس کی منطق کچھ اور ہی ہے جو میری ناکست سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انکم ہوتی ہے اور آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں اور ہم اپنی ایکسپینسز کو اپنی انکم سے زیادہ نہیں لے کے جاتے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہم بورو کریں اور ہم اپنے فالتو کے خرچوں پہ کوئی کیپٹل ہمارا اس میں سے کوئی فائدہ نہ ہو لیکن میں اپنے کپڑوں پہ سپینٹ کروں میں اپنی گاڑیوں پہ سپینٹ کروں ایسے تو کوئی دنیا کا کلماند آدمی نہیں کر پاکستان کی حکومت پچیس کروڑ عوام کو جواب دے ہے ہمارے آباؤ اجداد کو جواب دے ہے جو اپنے گھر چھوڑ کے مہاجر ہو کے اس ملک میں آئے پاکستان کی محبت میں کیا ہمارے یہ سارے کیابنٹ میمبرز ابھی سے نہیں پچتر سال سے لے کر ابھی تک یہ جواب دے ہیں جو انہوں نے ہماری عوام کا خون کیا ہے ویجن لیس بجٹ سوچ بچار کے بغیر بجٹ جو صرف ایلیٹ کے لیے بنایا گیا ہے گریڈ ایک سے سولہ تک کو آپ نے ٹیکس کیا ہے گریڈ ایک سے سولہ اور کہاں ہیں وہ سارے اشرافیہ کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم این ایز کو کہاں آپ نے ٹیکس کیا سینٹرز کو کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم پی ایز کو کہاں آپ نے ٹیکس کیا کیابنٹ میمبرز کو کہاں آپ نے ان سب شگر ڈیڈیز کو ٹیکس کیا جو شگر مافیا کا حصہ ہیں کہاں آپ نے آئی پی پیز کو ٹیکس کیا جو لوگ ہمارا خون چوس رہے ہیں جو اس ملک کو ایک مردہ لاش بنا گئے ہیں اور معذرت کے ساتھ ہماری جتنی حکومت ہے وہ گد کی مانند ہو چکی ہے مردہ لاش کو کھانے والی گدھیں ہیں ہمارے معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ میں بڑی آنر کرتی ہوں سب کی لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں بد کر دیجئے یہ ہم نہیں اس کے متحمل ہم نہیں برداشت کریں گے ہم آپ لوگوں کا گریبان پکڑیں گے ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان یہ آپ کو راتوں کی نیند نہیں سونے دے گا آپ کا دن کا چین لوٹے گا دیکھیں ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہمارا ضمیر ہے ہمارے پاس ہماری موریلٹی ہے ہماری اخلاقیات ہیں آپ جتنا مرضی جھوٹ کو سچ کر لیں فارم فورٹی سیون کو فورٹی فائی جو مرضی کر لیں آپ جس طرح سے کمیٹیز دی گئی ہیں اس آئیوان میں ہمارے ساتھ جس قسم کا ایم سوری ریپ ہوا ہے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ جو کمیٹیز اپوزیشن کو ملنی چاہیے تھی وہ ساری بندر بانٹ کی گئی ہیں حکومت کے اور حکومت کے اپنے جو آپ کے اتحادی ہیں کس قسم کا ایوان ہے یہ یہاں پر منسٹر آتے نہیں ہیں کوئی جواب دے نہیں ہے کنہ ہے فائنانس منسٹری کے لوگ وہ ہیں آج تو فائنانس منسٹر صاحب آئے ہیں میں آئیوز دی اونی وان سر دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم عزت سب کی کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے جی تو سامنے آئے نا پیچھے کیوں چھپ کے بیٹھیں آگے آئیں ہاں پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب آپ لوگوں کے کام اچھا سن لے دیکھئے جی میں بجٹ سے پہلے آئی وینڈ ٹو سی کہ پاکستان میں آیا کسی کو اکل بھی ہے میں تو نہ سمجھ بے وکوف جو مرضی ہوں میں نے کہا کسی کو اکل بھی ہے کہ بجٹ کیسے بننا چاہیے ادھر ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ قائدیعظم یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان انسٹیچوٹ آف ڈیویلپمنٹ ایکنومکس ہے ایسن اقبال صاحب ارستو پلاننگ کے اور وہ ایک جہاں زیب صاحب جن کو جہیز میں لے کے آئی وینڈ نون لیگ یہ کب سے پلاننگ چلا رہے ہیں کیا ان کو سمجھ آتی ہے یہ دیکھیں ایک ایک چیز پندرہ سولہ کتابیں میں ادھر لے کے بھی آئی تھی سب کچھ ظاہر ہے ابھی ہماری عونرابل سادیہ عباسی صاحب نے ذکر کیا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا کیا ہم اندے ہیں کیا ہم پاغل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے اٹھارہ اٹھارہ ہزار بلین کا جو آپ کا بجٹ ہے اس میں سے آدھا تو آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں یہ کس قسم کا بجٹ ہے پچھلا جو آئی ایم ایف کی تیسوی ٹرینچ آئی تھی اس کا بیالیس فیصد آپ نے ایم اے نے اس کو گرانٹس دیئے تھے کیونکہ آپ نے ان کو برائید کرنا تھا اس کو بھی ایک سپنج کر دیں اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستہ آپ ٹیکس تو کر رہے ہیں غریب عوام کو ایک سے سولہ گریڈ تک کے تنخواہ دار طبقے کو اور مراعات آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو یہ کہاں کا انصاف ہے اچھا یہ مجھے بتائیے اور پھر آپ جناب اچھا یہ پی ایس ڈی پی کا کیا ڈراما ہے پی ایس ڈی پی آؤٹ موڈڈ آؤٹ آف ایٹ ایس آئی یوزلس پروگرام گاڑیاں اور گھروں کی مراعات یہ بیوروکراتس اس میں سے لیتے ہیں بیوروکرسی دس فیصد جو بجٹ ہے ہمارا پاکستان کا وہ کھا جاتی ہے اور بیوروکرسی دیتی اس لیے ناکام ہے کہ آپ کی ون ونڈو آپریشن نہیں ہے کوئی آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا آپ جائیں گوڑے گٹے پکڑے چین کے سعودی ارابیہ کے امریکہ کے لیکن کیا ملے گا جس انسان میں خود خود اعتمادی اور اپنے پہ فخر نہیں ہے اس کو باقی بھی جوتیوں کی نوک پہ لیں گے آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہم کیوں نہیں نیگوشیئیٹ کر سکتے ہمارا کلائمیٹ چینج میں کوئی لینا دینا نہیں ہے پیرس کلاب آپ کی جتنی بھی موٹس ہوتی ہیں کیوں نہیں مانگتے ان سے کیوں نہیں ان سے نیگوشیئیٹ کرتے from a position of strength نہیں ہے ہم میں اتنا دم because ہم نے جنرلسٹ رکھے ہیں نا جی ہم نے جو ہمارے لوگ جو جا کے نیگوشیئیٹ کرنا جن کا کام ہے وہ ہم نے نکمے معذرت کے ساتھ نالائک اگر لائک ہوتے تو آج وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے finance minister سے ہماری cabinet سے لڑتے کہ کیوں کر رہے ہو یہ ہمارے ساتھ ہمیں پتا ہے اگر آپ کی finance ministry آپ کی planning ministry میں کوئی اپنے دم کا بندہ ہوتا کوئی professional ہوتا جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو جس کا ضمیر جاگتا ہو جس میں اخلاقیات ہو وہ اس زہر کو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے یہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی sovereignty lose کر کے آپ اس وقت sovereign ملک نہیں ہیں آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ان انگریزوں کو جن کے ہم غلام غلام در غلام در غلام ہیں 1857 کی جنگ میں مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو درختوں سے لٹکایا تھا ڈلی میں انہی مسلمانوں کی اولاد ہمارے سر پر فائز ہیں اور باقی جو نہیں ہیں ان کی اولاد انہوں نے بھی ان سے ہاتھ جوڑ لیے ہیں اور باہر جا کے لندن میں کیوں علطاف حسین صاحب رہ سکتے ہیں کیوں نواز شریف صاحب رہ سکتے ہیں میں تو دست دن نہیں رہ سکتی میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں میری بڑی حق حلال کی کمائی ہے کون رہ سکتا ہے ولایت میں اتنے دن پاؤنڈ جو 300 سے زیادہ کا ہے کیسے آتے ہیں یہ پیسے منی ٹریل نہیں دے سکتے آپ 11000 ڈالر 11 بلین ڈالر سنیں دیکھیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنے میں برداشت پیدا کریں تحمل پیدا کریں سننے کی اپنے میں آپ کو کوئی کام کی بات ہی ہم بتائیں گے اپنے ایکسپینسز کم کریں پہلے 11 بلین کی بات سنیں کہاں سے آئے 11 بلین ڈالر جو اس وقت UAE میں ہمارے پاکستانیوں کے پاکٹ ہیں جو وہاں پہ جا کے پیسے لیتے ہیں جو جہازوں میں پیسے جاتے ہیں دینا منی ٹریل کیوں نہیں مانگتی فائنانس منسٹری 3.8 ملین لوگوں کا ان کے پاس ڈیٹا ہے جو ٹیکس پیر نہیں ہیں جن کی گاڑیاں ہیں جن کے باہر کے ٹرپ ختم نہیں ہوتے انہوں نے ایک ٹرپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ باہر نہیں جا سکے بڑی اچھی بات ہے لیکن کیوں نہیں آپ ان کو ٹیکس کرتے اشرافیہ کو ٹیکس کریں اورنزیب صاحب بہت ہمارے لیے لیکن اورنزیب صاحب you will go in history as one of the people I will not take the word name the word because it will then expungee جائے گا so you have to you have to remember اگر آپ پاکستانی ہیں جو لوگ اگر ہم سب پاکستانی ہیں تو پاکستان کا حق ادا کریں اس ملک نے ہمیں بیدا کیا ہے اس ملک نے ہمیں کھلایا پلایا ہے کیسے کر کوئی مشکل نہیں ہے reforms سب سے پہلے تو خرچے کم کریں پرائم منسٹر جو کہتے ہیں ایک روٹی ہوگی تو چار بھائی کھائیں گے چار روٹیاں ہوگی تو چار بھائی کھائیں گے بھائی آپ نے تو پہلے اپنے سے تو شروع کریں اپنی کوئی منی ٹریل دیا اج تک آپ نے ہدیبیا سے سٹارٹ کر لیں کہیں چلے جائیں آپ وہ کہتے ہیں ہم پہ تو کوئی کیس نہیں اچھا ایک اور بڑا جھوٹ جھوٹ کے تو پلندے ہیں کل میں ٹی وی میں پچھلا بجٹ بھی نہیں کا تھا پچھلا بجٹ بھی پی ڈی ایم کا تھا شباز شریف صاحب وہ زال نے چیئر تو ملک کو ملک کو اس تباہی کے دہانے پر لے کے آنے کے لیے یہ سب لوگ ذمہوار ہیں دیکھئے میں نہیں چھوڑوں گی یہ میں آپ کو پلیج کر رہی ہوں مجھے یہ بتائیے کہ اسحاق دار صاحب بڑے عونربل ہیں ہمارے لیے ان کے پاس کیا جواز ہے انہوں نے تین اتنے بڑے بڑے اوڈے لیے میں ڈیپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر لیڈر آف دہ ہاؤس اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے پریزائیڈنگ آفیسر بھی بناو ماشاءاللہ لیڈر آف دہ ہاؤس تو یہاں موجود نہیں ہوتے ہماری کمیٹیوں کا آدھا مسئلہ اس لیے ہے کہ اسحاق دار صاحب اویلیبل نہیں ہوتے مجھے بتائیں اتنے بڑے بڑے تین اوڈے کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں وہ اس کا بھی حساب دے اس سے پہلے وہ سینیٹر بھی تھے اور کئی سال وہ ایوان میں نہیں آئے مجھے پروف دکھائیں کہ انہوں نے اپنی تنخاہ نہیں لیے ان سالوں کی بالکل لیے ہوگی تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں میں اپنا سب کچھ آئی یوز ٹو لیو ان دبائی میڈل ایسٹ میں میں تھی تیرہ سال کے لیے میری اوڈر کی پروپٹی میں بیج کے آئی بینک اکاؤنٹ باند کر کے آئی چپ کر کے سنیں اور ہم یہاں پر سب کچھ اپنے ملک میں واپس لے کے آئے اپنے ملک میں کانٹریبیوٹ کرنے کے لیے اور ہمارے سر پہ آپ وہ لوگ مسلط کرتے ہیں جو سب کچھ یہاں سے اٹھا کے گدوں کی طرح اس ملک کو کھا کے باہر لے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اوپر سے کہتے ہیں نیب پچاس کروڑ کی کرپشن تو کرپشن ہی نہیں ہوتی یاللہ ہم نے تو آج تک دس کروڑ نہیں دیکھے ان کے لیے پچاس کروڑ پاؤں کی نوک پہ ہے یہ کیا مزاق ہے اپنے ایکسپینسلز کو کم کیجئے وی وانٹ ٹو سی کہتے ہیں ہم تنخا نہیں لیتے ایک تنخا ان کا ایک باہر کا لنڈن تو انہوں نے یاترہ کرنے ہی جانا ہوتا ہے جیسے تواف ہوتا ہے نا ہمارا اس طرح کا تواف ہے ان کا لنڈن کا پھر جا کے ان کے پاؤں پکڑتے پیریش چلے جائیں بھائی کیا ہے کیا ہے ہماری بہت بڑی میراس ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں آپ کہتے ہیں آپ کا چھے ٹریلین کے ایسیٹس ہیں آپ کا ریکو دیک آپ کا سینڈ باقی جو آپ کے لیتھیم اور کیا کچھ آپ کے پاس ہے ساؤت وزیرستان مجھے بتائیے اور آپ وہ سارے آنے پونے داموں بیچ رہے ہیں کس حساب سے کون ذمہوار ہے اور انزیب صاحب کے لیے میرے دو اور سوال ہیں ہماری وائٹ اکانومی ساڑھے تین سو بلین یو ایس ڈالر کی ہے اور ہماری بلیک اکانومی جو ڈیکلیرڈ ہے وہ چار سو ساٹھ بلین یو ایس ڈالر کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے آپ کیوں نہیں اس کو ٹیکس نیک میں لے کے آتے کیوں نہیں آپ سمگلنگ بند کرتے کیونکہ آپ کے اپنے سب لوگ انوالڈ ہیں کیوں نہیں آپ بلیک اکانومی کو کم کرتے کیوں نہیں آپ نے یہ جو ڈی سی ویلیوز لگائی نہیں ہے جھوٹ کی کہ جی جو ادھر کروڑوں سے کم کیا ہے وہ کہتے ہیں جی لاکھوں میں ہے اپنے ایسٹس تو پہلے سارے ڈیکلیر کریں حکومت میں آنے سے پہلے کے ایسٹس حکومت میں سے جانے وقت کے ایسٹس ہم نے یہاں لوگ دیکھے ہیں جو آتے ہیں سر سر پانچ منٹ تو آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ اتنا انہوں نے انٹرپٹ کیا ہے میری جو کنٹینیوٹی آف تھوٹ تھی اس کو انہوں نے ڈسرپٹ کیا ہے سر آئی ریکویسٹ یور انڈلجنس سر بات یہ ہے کہ دس کنٹری ایسٹ اینڈیا کمپنی کی سوچ رکھنے والے جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس میں پوری طرح سے انوالڈ ہیں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جب پاکستان نے اپنا نیوکلئر ایسٹ شو کیا اس دن کے بعد سے آپ کے سارے دشمن کٹھے ہو کے آپ کے ہی بندوں کے ترو آپ کے ملک کو خراب کر رہے ہیں توڑے ہیں سر مجھے یہ بتائیے چار ہمارے ہمسائے ہیں چار ہمسائے چلو ہندوستان سے لڑائی تو مان نہیں جا سکتی ہے مجھے بتائیں ایران سے ہماری کیا لڑائی ہے ایران سے ہم تیل کیوں نہیں لیتے 37% of our import bill is oil آپ باٹر پہ ایران سے تیل لے نا کس نے آپ کو روکا ہے آپ ڈرتے آپ ڈرتے یار سینکشن سے ڈرتے ارے بھائی آپ climate change کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے کیوں نہیں اٹھاتے this is such a huge issue we are the country in the world with the second highest number of glaciers why can't we talk about it why can't we leverage it ہم نے تو گھوٹے ہم نے کونیا پکڑنی ہے دوسرے ہم نے گھوٹے گھٹے پکڑنی ہے ہماری من ہماری من ہماری من ہماری من